عبداللہ بولنے لگا تو عیلہ کو اپنی سام سے رکھتی ہوئی محسوس ہوئی یہ اس کے پسندیدہ ترین عدیب کے صدراتی انامی آفتہ نوول کے اختتام کے خوبصورت ترین جملے تھے عیلہ نے یہ حسین اختتام نہ جانے کتنی دفعہ پڑھا تھا کہ اسے ایک ایک لفظ اسپر تھا عبداللہ جو بول رہا تھا اسے یاد تھا جو بولنے والا تھا اسے پتا تھا عیلہ کے لب عبداللہ کے لبوں کے جنبش کے ساتھ ہل رہے تھے اپنے ہاتھ میں پکڑی حاشم ندیم خان کی عبداللہ کھولے عبداللہ دور سمدر کے اس پار افق پر سورج دوب رہا تھا میں نے قدم بڑھا دیئے اور زہرہ میرے پیچھے چل پڑی میرے نقش پر اپنے نازو قدم دھرتی پہلی مرتبہ عبداللہ اور زہرہ کو ایک ساتھ اس ٹگر پر چلتے دیکھ کر لہریں مسکرائیں اور ڈوبتے سورج نے کہا نئی مسافتین نئے سفر اور نیا ہمسفر مبارک ہو دوست آنے والی سہر کے ساتھ ایک نئے آسمان کا سلام اور اس ڈلتی شام کی جانب سے تمہیں الویدہ الویدہ عبداللہ الویدہ وہ بول رہا تھا یا سور پھونک رہا تھا عیلہ کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا اس نے یہ نوول اس کے نام عبداللہ کی وجہ سے ہی پڑھا تھا اور اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ کتاب اس کی پسندیدہ ترین کتاب بن جائے گی اس نے یہ کتاب لگاتار کئی مرتبہ پڑی تھی اور آج عبداللہ سکندر اس سے اکتباس پڑھ کے آئلہ کو دیوانہ ہی تو کر گیا تھا آئلہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی کہ تالیوں کے شور نے اس کے خیالوں کے تسلل کو توڑا عبداللہ دات سمیٹتا لوگوں کے جھرمٹ میں سورج کی طرح چمک رہا تھا حجم کچھ کم ہوا تو وہ اپنی مخصوص ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گیا عمران خان جلدی اس کی مخصوص کو فیلایا شکریہ کہتے ہوئے عبداللہ مسکرایا آئلہ کا دل زور سے درکا ایسی مسکراہت کیا کسی اور کی ہو سکتی ہے اس کے دل نے نفی میں سر ہلایا کچھ تو خاص تھا اس میں جو آئلہ کو مکناتیس کی طرح اپنی اور کھیشتا تھا آئلہ کی نظریں اب بھی عبداللہ کی گرد تواف کر رہی تھی اور عبداللہ کی نظریں تھی کہ اس پر اٹھتی ہی نہ تھی آئلہ اس کی نظر کی بھیگ مانگ مانگ کے تھکنے لگی تھی دل تھا کہ مسلسل بغاوت پہ مائل تھا اور دماغ اسے اس کا مقام روایت اور اقتدار یاد کرا کے روک رہا تھا زاکرہ کو یک سر فراموش کیے اس کی نگہیں اب بھی عبداللہ کے گرد کسی دھمال کرتی حسینہ کی طرح بال کھولے گول دائروں کی صورت گھوم رہی تھی زاکرہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی گودی کو نظروں میں دیکھا حیزل آنکھیں لال دوڑوں میں بگلتی نظر آئیں زاکرہ کو اپنی ریڑ کی حدی میں سنسنہ ہٹ محسوس ہوئی آئلہ کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ زد اور بغاوت کی جیت ہو جو گی تھی دماغ اقتدار اور دوائیات کی دو محبت میں ہمیشہ سے ہار ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں پر ایک سید زادی کی بغاوت ان کی آنے والے سات پشتوں تک کو ہلا دیتی ہے اس سے پہلے کہ زاکرہ حمد بانتی کچھ کہنے کو آئلہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بینہ پیچھے دیکھے عبداللہ کی ٹیبل پہ اس کے سامنے والی کرسی پہ جا بیٹھی زاکرہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی آئلہ سید کی زدی نظریں اب بھی عبداللہ پہ مرکوز تھی اور عبداللہ نے کتاب سے آنکھیں نہ ہٹائیں آئلہ تھوڑا سا کہنکاری وہ کاری چمکدار ذہین آنکھیں اس پہ اٹھی تھی اوف اس ایک نظر کی چاہہ نے تو آئلہ کو باغی کر دیا تھا نظریں تھی کہ کسی جادو گھر کا سہر آئلہ سب بول بیٹھی عبداللہ سکندر کی آنکھوں میں سوالوں برا آئلہ نے نظریں جھکائیں گرے میں پھسے لفظوں اور اتل پتل سانسوں کو کابو میں کیا پھر بمشکل عبداللہ سے پوچھا وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اس کتاب کا ہی انتخاب کیوں کیا اور اس کتاب کی انہی سطروں کو کیوں چنا عبداللہ کی شرارت بری نظروں سے نظریں چناتے ہوئے اپنی بات مختصر کی اور اپنے کامتے ہاتھوں کو اپنے گوت میں رکھتی آئلہ کی ضد اور بغاوت ہوا ہو چکی تھی وہ اس لمحے کو گوست رہی تھی جب اس نے عبداللہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس سے زاکرہ کا خیال آیا جس کی طرف نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کی کیا حالت ہو رہی تھی آئلہ کو اچھے سے اندازہ تھا یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا خوشک گلے کو تر کرنے کی کوشش میں وہ کئی دفعہ دھوک نکل چکی تھی اپنی گوت پہ رکھے ہاتھوں پہ نظریں جمائے جانے اسے کتنی دیر ہو گئی پر عبداللہ کچھ نہ بولا اس نے جنجلہ کا نظریں اٹھائی اے ناماک سے گھبرائی ہوئی آئلہ کو دیکھتا عبداللہ ہڑ بڑایا تھا پھر خود پہ کابو پاتے ہوئے اگلے ہی لمحے کتاب پہ اپنے ہاتھ جماتا اعتماد سے آئلہ کے سوال کا جواب دیا یہ کتاب اس لیے چونی کیونکہ یہ میری پسندیدہ تحرین کتاب ہے بلکہ وہ پہلی کتاب ہے جس نے مجھ سے بے عدب کو با عدب بنا دیا میں یہ سوچتا ہوں بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ نوول عبداللہ کو پڑھنے والا خود کو کبھی عشق کرنے سے نہیں روک سکتا خواہ وہ عشق کے مجازی ہو یا عشق کے حقیقی اور میں جاتا ہوں آج کل کے اس مشینی دور میں بھی لوگ عشق کریں سچا عشق لا زوال عشق وہ خاموش ہوا تو اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ جمائے کسی سنگ مرمر کے مجسمے کے ماند ہمہ تنگوش اہلا نے حرکت کی تھی اب کے اپنی شہادت کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی کو گماتے ہوئے وہ بولی میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ بلخصوص یہی ستریں کیوں اس کا صاف لب والحجہ عبداللہ کو متاثر کیے بنا نہ رہ سکا چار سے پانچ مقامی زبانیں بولنے والی لڑکی کی اردو حیرت انگیز طور پر نہایت صاف تھی اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں مزید سوچتا ناظرین چکائے بیٹی اہلا نے ہلکا سا کھنکار کے اسے اپنے سوال کی طرف متوجہ کیا عبداللہ بولا ان ستروں کا انتخاب میں نے دو وجوہات کی بنیاد پر کیا ہے پہلی کیونکہ اس سے خوبصورت اور مکمل اختتام میں نے آج تک کسی کتاب کا نہیں پڑھا مجھے ان ستروں سے محبت ہے مجھے عبداللہ کی کہانی سے محبت ہے اور مجھے سمندر پہ کیے گئے اس حسین سے اقرار سے محبت ہے وہ ایک ثانیے کو رکا آئلہ سید کی جھکی لمبی پل کے اٹھی یہی پل تھا جب دو کالی ذہین آنکھوں میں اس کی دو چمکتی حیران بہوری آنکھوں کا اکس ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا عبداللہ سکندر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا اور دوسری وجہ زہرہ ہے اس کتاب کا زہرہ عبداللہ کی زہرہ عشق ہے مجھے اس سے جب بھی اختتام پہ عبداللہ اور زہرہ کی لازوال محبت کے وصل کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے ایسے ہی ایک دن میری زہرہ بھی سمندر کنارے ڈوبتے سورج کے وقت مجھ سے آ ملے گی یا لہجہ مزید گہرا اور نظریں مزید اس پہ گڑی تھی یا شاید مل ہی گئی ہے ایلہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا اس کی سانسے اس کی دھڑکن اس کا دماغ خیر دماغ تو کب کا تھم چکا تھا محبت کی آمد اور دماغ محبت کے آتے ہی سب سے پہلے اکل ہی تو ناک مو چڑھائے جاتی نظر آتی ہے ایلہ اس کے محتاط لفظوں کے پیچھے پیچھے اظہار کو سمجھ رہی تھی جانے کتنی دیر گزر گئی عبداللہ سکندر کی کالی آنکھیں ایلہ سعید کی گلابی آنکھوں پہ ٹھہری ہوئی تھی بے شک وہ لفظوں کا جادو گھر تھا ایلہ سعید اس کی لفظوں کے تلسم میں ڈوب چکی تھی اس کا دل اظہار کے لیے مچھلا تھا دل ہائے دل عجیب دل عجیب کی چاہ کرنے والا دل اس کے سابر محبت کو باغی بنانے والا دل اب اس کے سلے ہوئے ہونٹوں سے اظہار چاہتا تھا تم سید زادی ہو یہ تمہیں زیب نہیں دیتا دماغ جاگا تھا کیا سید زادیاں محبت میں اظہار نہیں کرتی دل نے زردھنا تھا نہیں سید زادیاں تو محبت ہی نہیں کرتی خدارہ جاگ جوائلہ سمبل جوائلہ تم سنڈریلا ہو یہ اظہار تمہارے بارہ بجے ادھر تم اظہار کرو گی اور ادھر بارہ بج جائیں گے اور سب ختم کیا خبر اسے تم سے محبت نہ ہو اس کی لفظوں کے معنی عام سے ہوں پھر یہ آخری برم بھی تمہارے پاس نہ رہا تو دماغ کی آخری دلیل پہ انہا نے بھی سر اٹھایا تھا عبداللہ سکندر کی کالی آنکھوں کی تپش میں تپتی آئلہ سائید نے پلکیں جھب کی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کے تیس تیس قدم اٹھاتی باہر کی اور بڑی تھی عبداللہ سکندر حیران وہی بیٹھا رہ گیا اس نے آئلہ کی ٹیبل کی طرف نکھا کی تو حیران پریشان زاکرہ کبھی اسے تو کبھی دروازے کی طرف بڑھتی آئلہ کو دیکھ رہی تھی آئلہ کی کفی کا آدھا کب اس کا فون وائلیڈ اور زاکرہ اس اچانک افتاد پر حیران ٹیبل پہ ہی اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ کیفے سے باہر جا چکی تھی دور کھڑے دیکھتے عمران خان نے عبداللہ کو بھی باہر جانے کا مشورہ اشاروں میں دیا عبداللہ نے پرسوچ نکہوں سے گلاس وال کے پار نظر آتے آئلہ کے حویلی کو دیکھا اس سے ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں اگلے ہی پل کیفے میں موجود بہت سے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن عبداللہ سکندر تیزی سے اٹھا اور دیوانوار بھاگتے آئلہ سعید تک پہنچا تھا پارکنگ لائٹ کے سامنے بیچینی سے چہر قدمی کرتی آئلہ کو گاڑی کا انتظار تھا اپنی طرف تیزی سے آتے عبداللہ کو دیکھ اس نے رخ مڑا ہی تھا کہ ایک چھٹکے سے رکی اور اگلے ہی پل واپس مڑے ہیران آکھوں اور نیم ولبوں سے اپنا ہاتھ عبداللہ کی مضبوط انگلیوں کے حسار میں دیکھ رہی تھی گریے چادر سر سے سرک کے کاندوں پر جھول رہی تھی براؤن بال چہرے پر اڑ رہے تھے اور اس کی ناک کا ہیرہ سورج کی روشنی میں نمک رہا تھا جانے کون سا جذبہ تھا جو اس کا چہرہ گلابی ہو گیا تھا حواس پاختہ آئلہ نے کیفی کی درف دیکھا فیقہ چہرہ لیے اس کا سامان اٹھائے زاکرہ کلاس وال سے نیچے آئلہ ہی کو دیکھ رہی تھی کیفے کی سیڑھیوں پر کھڑا عمران خان بھی انہی کو دیکھ رہا تھا آئلہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کے جانے کیوں وہ سر جھکا کے اپنا چہرہ چھپا گیا آئلہ کی حیران نگاہیں پھر عبداللہ تک آئی تھی جو آنکھوں میں محبت کی ہزاروں رنگ سجائے اس کے چہرے کو ہی تو تک رہا تھا آئلہ کی زہمی نظریں اپنے ہاتھ پہ گئیں جو اب بھی عبداللہ کے سنہیرے ہاتھ میں موجود ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گندم کی خوشے پہ گلابی گلاب کا پھول کھل گیا ہو آئلہ چاہتی تھی اسے کہے میرا ہاتھ چھوڑو مجھے نا چھو میں سید زادی ہوں تم نہ محرم ہو آئلہ چاہتی تھی اپنی چادر سر پہ اڑے اس کے بال جو چہرے پہ بکھ رہے تھے وہ نہیں چھپائے وہاں سے دور چلی جائے مگر آئلہ کے پاس بھی تو ویسا ہی دل تھا جیسا ہر عام لڑکی کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ہر عام لڑکی کی طرح محبت کا اظہار جاتی تھی وہ بھی ہر عام لڑکی کی طرح اس لمحے کی گہرائی میں کھو چکی تھی پھر مقابل بھی تو عبداللہ تھا اس کی چھوٹی سی محبت کے جہاں کا سورج عبداللہ جس کی ایک نظر کی بھیک وہ شب کی نمازوں میں مانگتی رہی تھی وہ اس کے سامنے تھا تو کیوں نہ آئلہ کے حواس سلب ہوتے عبداللہ کی نگاہیں میر اقسم میر اقسم کا ورد کرتی آئلہ کے گلابی چہرے پہ گھوم رہی تھی وہ اس کا ہاتھ ہاتھ میں تھامے گھٹنوں کے بل اس کی قدموں میں جھکا اور وہیں گھٹنے ٹھیکے بیٹ گیا میں عبداللہ سکندر اپنے تمام تر ہوش و حواس میں آج اس سمندر اور ڈوبتے سورج کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنا تن مندھن اپنی روح اپنا سب کچھ عیلہ ابراہم سعید پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی ہار بیٹھا تھا ان چھے ماہ میں خدا گواہ ہے کہ میرا ایک بھی پل آپ کے یاد سے گافل نہیں رہا عائلہ اس دن اس پہلی نظر ہی میں میں نے اپنے دل کو تمہارے ان خوبصورت قدموں کے ساتھ جاتا محسوس کیا تھا اگر مجھے عمران خان تمہارے خاندار اور اس کی روایت کا نام بتاتا تو میں کبھی اپنی محبت کو اتنے عرصے تک پتھر کی دیواروں میں نہ چنتا عائلہ نے آنکھ اٹھا کے دور کڑے عمران کو دیکھا وہ بھی اسی کو دیکھ کر مسکر آیا تھا عائلہ کی نظر زاکرہ پہ نہیں گئی تھی جو ہاتھ ہلا ہلا کے اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اسے بتا سکے کہ اس کے فون پہ بار بار میر صاحب کی کول آ رہی تھی عائلہ کی نظر عمران خان سے ہوتے ہوئے عبداللہ پہ آ کے رکھی سلچ کی نارنجی شاہین اس کے جہرے کو یونانی دیوتاؤں جیسا غرور بخش رہی تھی وہ مزید گویا ہوا عائلہ میں تمہاری اتنی عزت کرتا ہوں کہ میرا بس چلے تمہیں کسی کو مو اٹھائے تمہارا نام تک نہ لینے دوں کجا تمہیں دیکھنا میں نے اپنی بھی ہر ہر نگاہ کو تمہاری طرف اٹھنے سے اس لیے رکھا تھا ورنہ اس پہلی نظر میں ہی میں پہچان گیا تھا کہ تم ہی میری زہرہ ہو عائلہ کی آنکھوں میں کچھ آنسو چمکے تھے چھوٹی سی ناک لال ہوئی تھی اور ہنٹو پہ مسکرہ ہر تھی اس نے کبھی خواب میں بھی اتنا حسین اقرار اور وہ بھی عبداللہ کی زبانی اس کی خوبصورت آواز میں سننے کی امید نہ رکھی تھی عائلہ کی آنکھوں سے دو آنسو بہے تھے عبداللہ ایک دم سے اوپر ہوا عائلہ کے مدے مقابل کھڑے ہوتے اس نے تھوڑا سا جھک کے اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا عائلہ اچھے قط و قامت کی حامل تھی پھر بھی عبداللہ کے بامشکل کندے تک آتی تھی تب ہی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے عبداللہ کو تھوڑا سا سر کو خم دینا پڑا اس کی آنکھوں میں سچ مچانسو تھے اسے لگا کہ عائلہ ڈر گئی اس کی بے قراریاں دیکھ کے سن کے عبداللہ پی شرمندگی کا غلبہ شدید تھا شرمندگی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ بینہ کچھ کہ جانے کے لیے پلٹا ابھی دو قدم ہی اٹھائے تھے اس نے کہ پہلی دفعہ اس ناظرین کی ہوا کے دوش پر کسی مترنم رباب جیسی آواز نے ہوا میں سر بکھی رہے تھے واپسی کے لیے قدم بڑھاتے عبداللہ کے پیروں کو زمین نے جگڑا تھا سامنے سے آتی زاکرہ جو عائلہ کے فون پر بار بار چمکتی میر صاحب کی تصویر دیکھے عائلہ کو اس کا فون دینے آ رہی تھی عائلہ کی آواز سنن کے پتھر کا مجسمہ بن گئے عائلہ بھی آواز میں کہہ رہی تھی میں عائلہ ابراہیم سعید اپنی تمام ترخاندانی روایت قبائلی اقتار ذات پات کے ہر فرق بچپن سے لگی ہر پابندی کو بلائے تاک رکھتے ہوئے یہ اقرار کرتی ہوں کہ ان چھ مہینوں میں میرا دل صرف عبداللہ سکندر کے لیے دھڑکا ہے او مائی گاڈ میری ہر آدھی جادی سانس نے عبداللہ کے نام کی تصویر کی ہے میری سماتوں نے ہر پل عبداللہ کی ہی آواز سنے کی دعا کی ہے میں نے ہر فرض اور ہر نفلی عبادات کے بعد عبداللہ سکندر کی ایک نظر کی بھیک مانگی ہے ان چھ مہینوں میں محبت نے مجھے کب عائلہ سعید سے عبداللہ سکندر بنا دیا مجھے خود بھی احساس نہیں بگر ہاں مجھ سے زیادہ محبت عبداللہ سکندر سے اس روائے زمین پہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں مر کر بھی نہیں صورت سمندر میں ڈوبنے کو تیار تھا اس کی شائن لال رنگ میں ڈھل چکی تھی اتنے حسین اور کامل اقرار کی امید صرف اتنے ہی حسین اور کامل چہری سے کی جا سکتی ہے عبداللہ اس دلکش دھلتی شام اور آئلہ کے خوبصورت اقرار کے زیر اثر جانے کتنی دیر یوں ہی چہرہ موڑے کھڑا رہا آئلہ کی نظریں اس کی چوڑی پیٹ پر کسی رد عمل کے انتظار میں گھڑی رہی زاکرہ اس پر اصل لمحے کے زیرے اصل بت بنی کھڑی تھی عمران خان اب بھی کیفے کی سیڑھیوں پہ کھڑا دور ہی سے اس لمحے کی نزاقت کو محسوس کر سکتا تھا آئلہ کی آنکھوں سے اب بھی آنسور روان تھے عبداللہ دھیرے سے پلٹا دور کھڑی زاکرہ کے ہاتھ میں آئلہ کا فون پھر سے بجا تھا میر صاحب کی تصویر دیکھے زاکرہ نے فکر سے لال آنسور سے تر اپنی گودی کے چیرے کو دیکھا جس سے اس وقت کچھ یاد نہ تھا یاد رہا تھا تو صرف عبداللہ روئی روئی آنکھوں والی آئلہ کی چھوٹی سی ناک بہت لال ہو رہی تھی عبداللہ کے یہ تاثرات نہ چاہتے اس کے چیرے پہ اب بھی دو آنسو بہت تھے عبداللہ نے کالی آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اس کی شہد جیسی آنکھوں میں چھانکا اور دیرے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے رونے سے روکا تھا آئلہ روتے روتے مسکرہ دی عبداللہ نے اپنا ہاتھ دیرے سے اس کے رقصار پہ رکھا اور نہایت نرمی سے دونوں آنسو چھنے تھے لمبی پلکیں جھکی تھی ہیا کی لالی نے رقصار دھمکائے تھے جھکی پلکیں پھر سے اٹھی تھی اپنی پروں پہ سجے دو ننے کوئی نور عبداللہ نے اپنی شیٹ پہ سیدھے دل کی جگہ رکھی تھی سورج کی الویتہ کہتی کرنوں نے ان دونوں کے وجود کو چھوا تھا اس سے مکمل شام نہ آئلہ کی زندگی میں کبھی آئی تھی نہ کبھی کوئی آنی تھی وہ سب بھولائے صرف اس پل کو جی رہی تھی جب اس کی نظر عبداللہ کی پشت پر سے اپنی طرف بھاگتے ہوئے آتی زاکرہ پہ گئی زاکرہ بھاگ رہی تھی اور اسے کوئی اشارہ کر رہی تھی آئلہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی آئلہ کے نظروں کے تعاقب میں عبداللہ بھی اپنی طرف تیزی سے آتی زاکرہ کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک زناتے دار تھپڑ کی آواز پہ حیران پڑھتا آئلہ پٹی پٹی آنکھوں سے اپنی گال پہ ہاتھ رکھے سامنے کڑے اس سفید کارٹن کے سوٹ میں ملبوس باروپ شخصیت کو دیکھ رہی تھی عبداللہ کو کچھ سمجھ آ رہی تھی اور کچھ نہیں اس نے وحشت زدہ نظروں سے آئلہ کو دیکھا کیا وہ آئلہ ہی تھی تھوڑی دیر پہلے والی آئلہ اسے لگا جیسے آئلہ کو موت کا فرشتہ دکھ گیا ہو جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو وہ سامنے کھڑے شخص کو شدید ترین خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ مقابل کی کہر برساتی نگاہیں آئلہ کے چیرے سے ہوتے ہوئے عبداللہ کے چیرے پہ آئی تھی بھوری کہر آلود آنکھوں نے سب بھید کھول دیئے تھے ہو بہو آئلہ جیسے آنکھیں رکھنے والا وہ شخص یقیناً آئلہ کے والد تھے عبداللہ کی نظریں احساس جرم سے جھکی تھی جبکہ کہر برساتی نگاہوں کی تپش اب بھی وہ خود پہ محسوس کر سکتا تھا اس نے جھکی نظریں اٹھا کے آئلہ کو دیکھنا چاہا گلابی رنگت والی آئلہ کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا گال پہ تھپڑ کا گلابی جلتا ہوا نشان عبداللہ کے دل کو کاٹ گیا آئلہ دیواناوار عبداللہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کی نظریں چیخ چیخ کی عبداللہ سے الودہ کہہ رہی تھی عبداللہ دیکھ رہا تھا جب جب عائلہ کی سہمی ہوئی نظریں اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے میر صاحب کے چہرے پہ جاتی اس کا پورا وجود کام جاتا میر ابراہم سعید کے چہرے پہ بے انتہا غصہ جلال اور نفرت تھی ان کی آنکھوں میں سر سی بے حسی تھی جو عبداللہ کی ریڈ کی ہڈی میں سنسنہت پیدا کر رہی تھی ابھی وہ میر ابراہم سعید کے جلال کو پرک ہی رہا تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے مڑے اور پارکنگ لوٹ میں اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑی گارس کی گاڑی میں بیٹھے گارس کو مقامی زبان میں کچھ کہا پھر زہر آلود نے گھاؤں سے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے آئلہ کا بازو سختی سے پکڑ کے اسے گھسی تا آئلہ نے جرہ کی تھی جس کی سزا کے طور پر ایک اور زناٹے دار تھپڑ نے اس کے ہونٹ کو زخمی کر دیا اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے رستہ خون اس کی ٹھوڑی پہ چمکتے بھورے دل کو بھی خون آلود کر گیا جو تھوڑی دیر پہلے اس کی مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ مسکرہ رہی تھی عبداللہ کو اپنے وجود میں تکلیف کی شدید لہریں دوڑتی محسوس ہوئیں آئلہ کی خوف زدہ آنکھیں اب بھی عبداللہ پہ گھڑی تھی اور بازو میر ابراہیم سعید کی گرفت میں تھا اب کے اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کسی بے جان چیز کی طرح ان کے ساتھ گھسیرتی جا رہی تھی عبداللہ کی طرف دو بہتی جسمات اور کرخط چہروں والے گارڈ پڑے آئلہ انہیں دیکھ بے جان ہو کے بیٹ گئی تھی اس کا بازو اب بھی میر صاحب کے ہاتھ میں تھا انہوں نے اسے کسی جانوار کی طرح گھسیتا آئلہ کی نگاہیں عبداللہ پہ تھی جو خود کو گرفت میں لیتے گارڈز کو حیرت سے دیکھ رہا تھا رودی ہوئی زاکرہ گھسیرتی ہوئی آئلہ کے ساتھ ساتھ چڑھ رہی تھی عبداللہ کو کابو کرنے میں ناکام گارڈز سے ہوتے ہوئے عبداللہ کی نظر آئلہ پہ گئی کاندوں پہ جھولتی چادر کب کی زمین پہ گر جو کی تھی اور آئلہ کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہی تھی یہ وہ آئلہ تھی جس کے چہرے کی ایک جھلک بھی کبھی ان گارڈز نے نہیں دیکھی تھی اور آج انہی کے سامنے آئلہ کی چادر گری تھی پتھرائی ہوئی نظروں سے خود کو دیکھتی آئلہ کا مٹی میں اٹھا وجود خون سے برا چہرہ سوجہ ہوا زخمی ہونٹ بکھرے ہوئے لمبے بال اور گری ہوئی چادر دیکھ وہ دیوانہ ہوا تھا اس نے اپنا پورا زور لگا کے خود کو کارڈز کی گرفت سے چھڑایا اور خود سے دور جاتی آئلہ کی طرف سرپٹ بھاگا اور اس کی چادر اٹھا کے اس کے گرد لپے تھی انگلی کے پروں پہ اس کے زخم کا خون سمیٹتے اس نے آئلہ کی نازک پیروں کے زخم دیکھے میر صاحب اسے اتنی بے دردی سے گھسٹ رہے تھے کہ عبداللہ کو لگا جسے اس کا بازو کندے سے جدا ہو جائے گا آئلہ کا چہرہ اب بھی سپورٹ تھا بلکل اس سے پہلے کہ عبداللہ اس سے بات کرتا کارڈز اس تک پہنچ چکی تھی اب عبداللہ دوبارہ ان کی گرفت میں تھا شام کی چادر اٹھ چکی تھی عبداللہ بھی اب کارڈز کے ساتھ گھسٹ رہا تھا خود سے دور جاتی زخموں سے چور چور آئلہ کو فکر سے دیکھتے ہوئے اس کی نظر زاکرہ تک گئی کیا کچھ نہ کہا تھا اس نے اس ایک نظر میں آئلہ کا خیال رکھنے کی زخموں پہ مرہم رکھنے کی استد دعا غرض اس ایک نظر میں اس نے آئلہ کو زاکرہ کے حوالے کیا تھا اور زاکرہ کی عام سی روتی آنکھوں نے بھی جیسے سب سمجھتے یقین دھیانی کرائی تھی خود سے دور جاتی آئلہ کو اس نے آخری نظر دیکھا تھا آئلہ گاڑی تک پہنچ چکی تھی میر صاحب نے اسے کسی کپڑے کی گھٹھڑی کی طرح اندر پھینکا اور زن سے گاڑی نکال لے گئے ان کے پیچھے گارڈز کی گاڑی جس میں باقی کے چار گارڈز موجود تھے تیزی سے نکلی عبداللہ کو احساس تھا کہ اب زندگی آئلہ کے لیے سنگ پاشی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی آج کے بعد اس ماہ کامل کی ایک چلک تو یک طرف وہ اس کی خوشبو کو بھی درسے گا پوری زندگی سمندر کی طرف بے دردی سے گسرتے عبداللہ کی آنکھوں سے گرم سیال بہا تھا خوشک ہوتے ہونٹوں سے اس نے سرگوشی کی تھی الویدہ آئلہ الویدہ